پنجاب کس کا فیصلہ زنی الیکشن کرے گا بیس صوبائی حلقوں میں کل پولنگ ہوگی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے ہوگی صوبے بر میں دفعہ 147 نافذ اسلے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر سخت پابندی آئید انیس سو پولنگ سٹیشنز حساس قرار پاک فوج، رینجرز اور ایف سی تیونات ہوگی ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں کنٹرول روم بھی قائم لاہور کے چار جنگ، لودرا اور مظفر گڑوے دو دو راولپنڈی، خوشاب، بھکر، فیصلہ باد، شیخوپورا، ساہیوال، ملتان، بہاولنگر، لیا اور ڈی جی خان کے ایک ایک حلقے میں میدان سجے گا الیکشن کمیشن نے انتخابی سامان کی ترسیل مکمل کر لی بیلٹ پیپرز اور سامان پریزائیڈنگ افسروں کے حوالے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں زمنی الیکشن میں فوج کی تایراتی ضروری ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان لاہور پہنچ گئے کہا کسی قسم کی بد امنی برداشت نہیں کی جائے گی عوام بلا خوف و خطر گھر سے باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں جنرلز کے لیے، لیڈرز کے لیے یوٹن بہت ضروری ہوتی ہے کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو اکل اکل نہیں سمجھنا چاہیے غلطیاں ہوتی ہیں لیڈرز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہوگی ہے تو آپ واپس آ جائیں پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ از طاقتوار فوج اس کو ہمیں بچانا ہے کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھ رہے ہیں تو اس سے ایونچلی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے جرنیلو اور لیڈرز کے لیے یوٹن بہت ضروری ہوتا ہے غلطی کو پہچان کر واپس آ جانا چاہیے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں ہم فوج کو کبھی کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے طاقتور فوج ہمارا اساسہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں ملک میں تینوں ڈکٹیٹرز نے اداروں کو کمزور کیا امریکی مراسلے کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی لیکن اس سے دبانے کی پوری کوشش کی گئی اس سے پہلے اپنی ٹویٹ میں امران خان نے کہا کہ زمنہ الیکشن میں ہمارا مقابلہ سرکاری مشینری الیکشن کمیشن اور میسٹر ایکس بائے سے ہوگا